سلام علیکم آپ حق پروکی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں یہاں صبح کے ساڑھے چار بج رہے ہیں خواجہ عصف صاحب آج کل میرا ٹیلویزن کو چھ سات روز سے خراب ہے وہ یہاں بجلی جب جاتی ہے تو اور حیران کن طور پر کبھی نیویورک میں یہ حادثہ بجلی کا ایسے نہیں ہوا سالوں میں کبھی ریئر اور اس بار تو بارش بھی نہیں تھی اور اچانکہ ایک سپارک سا ہوا تو مجھے آتے ہی نہیں اس کو سیٹ کرنا تو میں ٹیلویزن پہ جو فون پر دیکھتا ہوں اور جو سرانے پڑھا رہتا ہے اور پھر کوڈ اینیوی تو خواجہ عصف صاحب کی پریس کانفرنس آری تھی کہ جس کا میں الیبریٹ کروں گا ایک شیر یاد آگیا مجھے میں نے ایک عمر لگائی ہے تباہ ہونے میں میں نے ایک عمر لگائی ہے تباہ ہونے میں اپنی حالت کو سوارا تو مر جاؤں گا اپنی حالت کو سوارا تو مر جاؤں گا تو یہ خان صاحب انہوں نے ریبیٹ کیا جو میں روز آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خان صاحب کسی اپنی بات پر کھڑے نہیں رہتے کلی بتایا کہ ایک ایک چیز کلیپس کر گی جس جس بیانیوں کو لے کر آئے جس جس بات پر ڈٹے اب کہہ رہے ہیں کہ چودہ جولائی سے چودہ میں سے پہلے اگر اسمینییں توڑ دیں تو ایک ڈیٹ کے اپنے ایک تاریخ پر سارے ملک میں انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں نہیں تو پھر عدالت جانے اور یہ بھی اعلان ہو گیا ہے کہ جی تحریک آغاز کن سے شروع ریلیاں وہ یہ پرانا ایک حکامات ہے خان صاحب کو اور ان کی پائٹی کو جو نہیں ہوگا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب چودہ جولائی چودہ میں سے پہلے اسمینیں توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ جولائی میں انتخابات کرا دیں عطابندیال کی موجودگی میں اور جو حکومت کو منظور نہیں ہے میرا بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا موضوع آج بہت ڈیفرنٹ ہے آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خاکان ابباسی کی کراچی میں تقریر سنی نہیں سنی کہ انہوں نے انتائی سوفیسٹیکیٹڈلی پورے نظام کو پوری سیاسی قیادت کو پوری براکریسی پوری عدلیہ پوری آرمی اسٹیبلیشن سب کو لپیٹ کے میں ٹکا ٹکا کی تماشی ہمارے جیسے کاکور سے ہمارے آرمی چیف نے عمران خان کو گھما پھرا کے میسج دیا کہ جو فوج کے خلاف کام کر رہا ہے بیرونی اندرونی دشمن ان کے خلاف ہم ڈھٹے ہوئے ہیں مطلب میسج جن کو جاتا ہے بس وہی سمجھ سکتے ہیں عام آدمی کو نہیں سمجھ جاتا تو خاکان ابباسی نے بھی آرمی چیف کی طرح سب کچھ ننگا کر کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ اس نظام کی وجودگی میں جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ بے وقوف ہے اہمق ہے سٹوپٹ ہے اور اہم اور جہالت کے اندھیروں میں گم ہے میں اس کو مختصراً بیان کروں گا مگر اس سے ہی ریلیونس میں کچھ چیزیں پہلے بتا رہنے چاہتا ہوں وہ میرے ایک بزرگ دوست ہے بہت بڑے پاکستان کے کولم نگا رہے ہیں بہت سینئر تریم لوگوں میں سے ہے دانشور ہے میں اور ڈسکرپشن نہیں بیان کروں گا لوگ پکڑ لیتے ہیں پھر برا لگتا ہے تو بہت عرصے سے عزت کر رہے ہیں کہ جی مجھے پاکستان آنا چاہیے میرے جیسے لوگوں کی پاکستان میں ضرورت ہے تو میرے ایک اور دوست ہیں بالکل ان کے ہم پلہ ہم رتبہ اور وہ بھی میرے بزرگ ہیں اور شاید میں ان سے زیادہ قریب ہوں شاید کیا کنفرم میں ان سے زیادہ قریب ہوں یہ ایمانداری کی بات ہے کیونکہ ان سے میرا بہت پرانا تعلق ہے تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ یہ جو جن کیا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ایک دن آئے تھے تمہاری بہت تعریفیں کر رہے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم پاکستان آ جاؤ مگر دیکھو وہ تو عقیدت میں میں تمہاری محبت میں تمہاری واقعی qualities بھی ہیں کچھ اس کے لیے جنرلزم کے حالے سے مگر دیکھو تم مانا نہیں مار دیے جاؤ گے تو میرے اس پہ کہا کہ میرے کراچی میں دوست کہتے ہیں کہ اگر تو پاکستان میں ہوتا تو تیری برسی کو تیس سال تو ہو گئے ہوتے ہیں تو برحال تو جو کل میری میرے کل کے پروگرام پہ بہت سارے لوگوں نے تعریف کی تو جو میرے بزرد بڑے کالبنگار بڑے دانشور جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہیں پاکستان ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ کاش تم پاکستان آ جاؤ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں تو آپ کہیں پہ جوب کروائے میری اور شاید کہیں کوئی میری بھی خواہش چھپی ہوئی ہوگی بھی ہوگی تو انہوں نے کچھ دیسے سوچنا لنداد میں نظر تو نہیں آ رہے تھے پون پہ تو کہنے گا یا وہ وہاں ہے مگر یا وہ وہ جماعتی ہیں سارے کے سارے اور تم مارڈرن لیبرل سیکولر آدمی ہمیں تو تم سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے مگر وہاں تو ہے پھر دوسرے کے چینل کرام دیا کہنے وہ بھی جماعتی ہے پھر تیسے کہنے اس سے تو بات نہیں بے کوپی ہے وہ تو پڑے رکھے لوگوں کو برداشتی نہیں کرسکتا تو میرے کیسے ہی نکل گئی تو کچھ عرصے پہلے ہی ایک اور دوست کہنے سے کہ یار تمہیں آنا چاہیے پھر خود ہی کہنے گے یار فلانے چیلنگ میں تو فرقے کی بنیاد پہ جا سکتے ہو فلانے میں یہ تو یہ ہے پاکستان آج آپ کا اب میں اس میں آخری بات ایڈ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں پانچ منٹ تو پہلے ہی ہو گئے تو جن دانشور سے کل میری بات آخری تھی کہ میرے بزرد دوست ہیں جن سے میرا اچھا خواہ آ اچھی خاصی گفتوں کو ہوتی رہتی ہے تو کہنے کہ کس طرح کیا پروگرام تم کرنا چاہتے ہو میں نے کہا میں پولیٹیکل پروگرام نہیں کرنا چاہتا میں سوشو پولیٹیکل کروں گا مگر مگر میں پاکستانیوں کو جو میں نے یہاں چالیس سال میں سیکھا ہے لرن کیا ہے بچپن سے کہنے میں یہاں پر ہوں تو وہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ناصر کروں پاکستان میں کی ڈیمارکریسی کیا ہے ہومن ڈائٹس کیا ہے پیشنز کیا ہے اور ایڈوکیشن اصل میں کیا ہے اور جو شہری سہولیات سے لے کر سیکھو چیزیں ہیں میں وہ چاہتا ہوں جو میں نے سیکھا لرن کیا دیکھا کہ نے کیا بے خوف والی بات کرو یہاں کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو سیاسی پروگرام کا سوچو تو مجھے یاد آیا میرے شکل و روغان سے ایک میری ملاقات آخری جو ہے بیسی میری ان سے درجنوں ملاقات ہیں نیویورک سے لندن تک اور انہوں نے مجھے بہت احترام دیا کام نہیں دیا کبھی اور کام دینے کی جب بھی کوشش کی تو بڑی سادشیں ہیں بڑے پرامانے پر سادشیں ہونی مطلب لندن تو میں ان کے پاس ایسے بھی کیا ہوں کہ میں صبح لندن اترا ہوں اور سارا دن ان کے ساتھ گزار کے کھانا ہونا کھا کے بہت ساری باتیں کر کے شام کو پانچ بجے کی فلائنٹ سے چھ بجے صبح اترا ہوں لندن میں اور شام پانچ بجے کی فلائنٹ میں نے واپس نیویورک کے لے لی ہے مطلب it was happened same like that اور اسی طرح یہ ہے بھائی کہ دوبائی میں مجھے شوفر ڈرون روس رائز سے ریسیف کیا گیا روس رائز سے چھوڑا گیا سیون سٹار ہٹل سارا کچھ میں کام نہیں دیا کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں کہ جب تم بولتے ہونا تو لوگ ڈر جاتے ہیں مطلب آپ ان کے لیول سے نیچے رہے ان سے کمزور دکھائی دیں آپ تب ممکن ہے یہ کہ آپ ان کے اکام کر لیں خاموش رہے ہیں ہاں ہاں کریں جی جی کریں تو برحال میں یہ ملاقات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں میں لاہور میں تھا پہلے ان سے ملاقات کراچی میں تہت تھی مگر ان کی فیملی میں کوڑ ہو گیا میشکل رومان کے یہ رہائی کے بات جیسی وہ رہا ہوئے ہیں اس کے کوئی دن کے بعد کی بات ہے خاص آپ کے دور میں تو پھر کراچی سے وہ ملاقات ہماری شفٹ ہو گئی لاہور میں نے بھی بسکلی لاہور ہی تھا میں کراچی تو فیو ڈیس کے لیے گیا تھا تو جہاں میرے دوست جو تھے جب میں نے ان کو بتایا کہ میری آج ملاقات ہے تو انہوں کا کہاں تو میں نے کہا جنگ کے دفتر میں کہلیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا وہ تو آج تک کبھی آئے نہیں جنگ کے دفتر میں نے کہا نہیں حضور آ جائیں گے وہ کہلیں بڑی باتیں بہرحال انہوں نے کنفرم کیا تو انہوں کہاں یار واقعی آج پہ آ رہے ہیں تو بہت حیران کن ہے اور پورے دفتر میں کھلولی مچی ہوئی ہے بہرحال میں پہنچا تو میرے صاحب مادت کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی کہنے جارہاں میں کہ جو آپ کو بری لگے وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اپنے ایک نوازے کے ساتھ اور شاید ایک بچہ کوئی اور تھا وہ اپنے آفس میں بڑا تیڈیشنل پرانا اور لگ رہا تھا کہ یہاں سالوں بعد کوئی آیا ہے انہوں نے کھانا شانا گھر سے بھی کچھ آیا بھائی تھا کچھ باہر سے بھی منگوایا بڑا کھانا زبرز کھلایا تو اچھا سالوں سے کوئی پندہ سال سے اٹھارہ سال سے امریکہ کے حوالے سے ان سے میری گفتگو کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مجھے ہوا کبھی کچھ نہیں جو ہوا اس میں بڑا گند پڑا بارل کہ لیں کیا کرنا چاہتے ہو تو میرے کہ حضور انگلے وہاں تو آپ امریکہ میں تو کچھ کرنا نہیں ہے تو یہاں یہاں پچھ کر لیتے ہیں تو کیا کر رہا ہے میں نے کہا آپ بتائیں کہلے پولیٹیکل شو کرو گا میں نے کہا نہیں پولیٹیکل نہیں کرونا میں میں کہلے کیا بتھاہوں میں نے کہا میں سوشل پروگرام کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کر رہا ہے کہ نے یہ وہ تو بہت مشکل ہے اس کے لیے تو آیڈ بھی نہیں ملتا خرچہ بھی نہیں نکلتا اور میں نے امریک کا پروگرام بند کر دیا رہو ثابہ جن کو میں ان کے پروگرام کی وجہ ص positions ان کا ایڈمائرہ روح عقیدت بندوں اور اللہ تعالیٰ کاش جیسے میں کہتا ہوں نا حسین قانی دو اور پیدا ہو جائے کاش ہمارے میڈیا میں رعوف چار اور پیدا ہو جائے تو صورتحال بدل جائے تو انہوں نے بتایا کہ جی رعوف کا پروگرام بھی اس نے بند کیا کہ جی وہ ایڈمی چڑھے تفسیر ہے تو میں کہا نہیں پولٹیکل پروگرام تو میں نے نہیں کرنا کہ جو مجھ سے بڑے جیونئر بھی ہیں یا جو آل لیڈی لوگ موجود ہیں میں اب ان سے مقابلے کے لیے اتروں گا میں کہا نہیں وہ میرے بس کی بات نہیں اور ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جیو کہیں میں نام نہیں لوں گا کہ پرویز علائی کی گرفتاری کے اوپر یہ گھنٹے کا پروگرام ہو گیا پورا اب اندازہ لگائیے اس میڈیا کا اور پھر اس ریاست کا کہ گورنرز دیکھیں کہ جی گرفتار کرنے گئے پرویز علائی کو چھاپا پڑ رہا ہے یہ میری بلی آگئی یہ نیچے چھاپا پڑ رہا ہے چوزی شدات کے گھر میں اور ان کی سالی کہہ رہی ہے کہ جو یہاں چھپے ہوئے ہیں پرویز علائی سالی کہہ رہی ہیں چوزی شدات کے گھر میں چھپے ہوئے تاکہ کیونکہ وہ تعدی قمت کا حصہ ہے برحال میں آگے بڑھتا ہوں دیکھیں جی خاکان ابباسی نے کل بہت کھلے لفظوں میں بتا دیا کہ یہ جو آپ کا پولٹیکل سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے پارلیمانی سسٹم ہے اس میں پورٹی پرسنٹ تو جو لوگ آتے ہیں وہ سواپ ڈیٹ پر آتے ہیں میں ڈاریک بتا رہا ہوں آپ کو کہ مرضی ہے کچھ لوگوں کی مطلب قیادت کی کہ جسے چاہیں دیکھا رہا جائیں وہ اوپر سے خالی ہو بھرا ہوا ہو وہ تلوے میں اس کی اقل ہو گھٹنوں میں ہو اور جیسا وہ چاہیں اور جو سکسی پرسنٹ آتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آنے جو نظام ہے اسی کے تحت ممبر بننے ہوتے ہیں اسی کے تحت وزیر بننے ہوتے ہیں تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ یہ براکریسی جو ہائیلی ایڈوکیٹڈ ویری ٹیلنٹڈ میں کہہ اس نظام نے اس کو ایسے سیچ کیا کہ وہ بیکار ہو کر رہ گئے کہ وفاق کے جو ملازمین ہیں وہ تحصیل سے وفاق میں آنے ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پیسکیل بھی اچھا ہے پھر انہوں نے یہ تو نہیں بتایا طریقے سے جو ظاہر ہوا کہ یہ مال بھی ہوا بنتا ہے وہ آخر عمر میں مطلب اکیس بائیس گریڈ میں جب آتے ہیں تو وفاق میں آتے ہیں جس کا انہیں تجربہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے ایڈوکیشن کے نظام سے لے کر اکانوی کے نظام تک اور آرمی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر عدالتی سب کو پورا پول کھول کے رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ اس نظام کے تحت آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اب میں دیکھیں میں اس میں بہت ڈیٹیل سے بات کرسکتا اور میں خاکہ نباکی کو بہت پسند کرتا ہوں یہ لوگ ہیں جو تبدیلی لاسکتے ہیں میں اس کی وجہ بھی بتا جیتا ہوں دیکھیں یہ وزی آدم تو ہاتھ ساتھی بنے نا منہ اتنے پڑھے لکھے اتنے ٹیلنٹیڈ لوگ پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے وہاں تو جو سیج ہے نواز شیف کو اگر صدا نہ ہوتی غلط صحیح والگ بات ہے تو پرائم اسٹر نہیں بنتے اب جیسے شہباز شیف بن گئے ان کی صلاحیتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں یا مریم نواز کو کہا جاتا ہے اب دیکھیں مریم نواز اور بلاول کو یہ اگر آپ چیک کر لے نا کہ ایک کہاں کا پڑھا ہوا ہے تو اس کا وجن نظر آتا ہے بلاول کا اب اس کا پہلا امپیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جب وہ نیا نیا وزیر خارجہ بنا اور اس سے پوچھا گیا رشن امریکہ وہ امران خان کا رشیہ جانے کے بارے سے اس نے کہا کہ we stand behind him ایک سٹم پور جواب دیا اور آج ثابت ہو گیا کہ ربانی خر جو ہے ان کا اور پرائم سٹر کی ایک leak آئی ہے جو امریکن ویڈیا میں شائع ہوئی ہے کہ جی امریکہ کی یوکرین پہ جو حمایت ہے وہ کم پڑھ ہو رہی ہے اور وہ ایک لمبا issue ہے تو اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے امریکن قراردات کی حمایت کی اور ریشیا کی محالپت کی تو ہمارے جو relation ہے business کے توانائی کے جو ہمارے project ہیں وہ سارے ختم جائیں گے اور ہمیں مغرب کی طرف tilt ہو کے نہیں رہنا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو مگر آپ نے بلاول کا جو mindset تھا جو اس جو ہنا ربانی بتا رہی ہیں اس سے same match ہوتا ہے نا کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے پرائم سٹر کے پیچھے مریم یہ نہیں کہہ سکتی تھی رائٹ وہ عمران نہیں کہہ سکتے تھے یہ education کے ساتھ environment کی بات ہے خاصت آپ صرف cricket کھیلے ہیں اور نواز شیف سے رہے کہ اب جہاں جب ہے آسل زداری including مطلب جس کو دیکھ لیجئے اگر آپ کے ایک چھوٹا سا کوئی leader ہے تو ایک خاکانہ باسی ہے اور اس کے ساتھ جو لوگیں مفتا اسماعیل بہت پڑے لی کھیلو گئے یا بلاول سے آپ کو یہ hope کر سکتے ہیں مگر ایک traditional dynasty اور ساری چیزوں کو جمع کریں گے تو یہ بیکار لوگ ہیں except خاکانہ باسی کے مگر وہ party کے ہاتھوں موتا آجے ہیں آپ دیکھیں یہ بھی غلامی ہے نا کہ وہ کھل کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے آنی پاتے یا ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے حالانکہ سب کو پتا ہے ایک دن انہیں party بنانی اور ان کو بنا لینی چاہیے دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو person کیوں کرتا ہوں یہ پرائم سٹر بنے ہیں نا تو یہ امریکہ کے ایک وزٹ پہ ہے آپ کو یاد ہوگا جو ان کا تماشا لگایا پاکستان میں پی ٹی آئی والوں نے کہ ان کے جوتے اتارے کپڑے اتارے جو پی ٹی آئی کے جاہلوں کو جو خاص کر امریکہ میں رہتے ہیں ان جاہلوں کو میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ شر مانی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے یہاں کے ائرپورٹ پہ جب آپ اترتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ پہ تو آپ کی کوئی تلاشی نہیں ہوتی until یہ کہ آپ کو کنیکشن فلائٹ نہ لے رہے ہوں ہمیشہ سیکیورٹی چیک ہوتا ہے یہاں سے ڈپارٹ ہوتے ہوئے اور پوری دنیا کے ائرپورٹ سے جب آپ ڈپارٹ ہوتے ہیں تو آپ کا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے اب وہ خاکان عباسی کا کی سیکیورٹی چیک کیوں ہوئی وہ سننے جب یہ آنا چاہتے تھے ان کا پرائیویزیٹ تھا اپنی بہن کے پاس آ رہے تھے ان کی طبیعت خراب تھی یہ مجھے اتنا یاد نہیں رہا تو جب پاکستان ایم بیسی کے ایک انتہائی سینئر ڈپلومیٹ نے یہ بات مجھے بتائی تھی اس وقت اور یہ میں نے اپنے اخبار میں شائع بھی کی تھی جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو رابطہ کیا پرائیویزیٹر ہاؤس سے اور ادھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ جی سارا پروٹوکول یہ انہوں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ ڈیٹنز دیتے ہیں بتا جی یہ سارا کچھ ہو جائے گا انتظام مگر پاکستان ایم بیسی کو جواب ملا کافی ناک کرنے کے بعد پاکستان کے فران آفیس سے پرائیویزیٹر ہاؤس سے کہ جی انہوں نے کہا یہ میرا پرائیویزیٹ ہے اور میں کوئی پروٹوکول نہیں چاہتا اور میں کوئی انٹرپشن بھی نہیں چاہتا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ایم بیسی کے لوگ مجھے ریسیو کرنے بھی ڈالاس ایئر اپورٹ واشنٹن ڈی سی آئیں اور بڑی کوشش کی گئی اسٹری ڈپارٹمنٹ نے بار بار چاہا معلوم کرنا تو انہوں نے کہا جی ہمارے علمیں نہیں جب لازمی بات ہے ایک آدمی ایک عام شہری کا طور پر آ رہا ہے وہ اترا اور اس نے کہیں کی کنیکشن فلائٹ لی تو اسے سیکیورٹی چیک سے گزرنا ہے نا اس پر آپ پر تماشا لگایا مگر اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ وہ ایک سادہ آدمی ہے وہ غریب آدمی نے یہ ذہن میں رکھے میں اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں وہاں کا جو آپ کا نظام ہے اس میں میں کرپشن کے حوالے سے کتنی کرپشن کی نہیں کی وہ اس میں نہیں پڑھوں گا کہ اس میں کوئی آدمی صاف رہی نہیں سکتا ان پر تحیف کا الزام ہے اور کہتے ہیں کہ اس لیے وہ تھوڑا سا سلو ہو گئے تو بھائی اس گنگا میں تو سب نے ہاتھ دھوئے تو جب آپ نے ایک انوائرمنٹ بنا دیا ہے ایک تریڈیشن بنا دیا ہے ایک رواج بنا دیا ہے جسے کوئی برا ہی نہیں سمجھتا تو انہوں نے بھی لے دی ہوں نہیں مگر یہ ثابت ہوا کہ جو بہت پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اچھا امریکہ میں مشہور رہی ہے نائنٹیز میں بات بڑھ رہی ہے مگر یہ سننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ نائنٹیز میں جب یہ آئی ٹی وغیرہ انٹریڈیوز ہوئی تو نیویارک ٹائم نے ایک پبلش کی تھی کہ جو پرانے زمانے کے بلینر ہوتے تھے نا وہ تام جھام لے کے لاؤ لشکر لے کے مریکی مطلب آہ موٹرکیڈ لے کے نکلا کرتے تھے دددز کاریں بیس بیس کاریں گھوڑے اور پلانہ جوا کا یہ جو آئی ٹی کے بعد دنیا میں بوم آیا دولت آئی اور یہ اپنے زکر برگ جیسے لوگ پیدا ہوئے بل گیٹ جیسے لوگ پیدا ہوئے یہ جین پہنتے ہیں ٹی یوز کرتے ہیں مکڈاللڈ میں بھی گھوڑ جاتے ہیں اور عام لوگوں کی طرح گھوم لے ہوتے ہیں تو خاکان آباسی بہت سیمبل ہے سادگی کا مطلب آپ نے کبھی ان کو لش پش نہیں رکھا ہوگا مطلب سادگی انکساری جو ہے نا تو ویجن بھی ہے گفتو کو جب سے یہ پاکستان کے نام سے جو پورم منایا ہے اس پہ جو پروگرام انہیں سنے مفتا اسماعیل کو تو سر پکڑنے کو جی چاہتا ہے کہ جی مفتا اسماعیل کی موجودگی میں ساکھ دار کو بنا کے جو ہمارے حالات پیدا کیے گئے دیکھیں جی محترم خاکان آباسی نے بھی یہ بتایا کہ جب تک پڑے لکھے لوگ جمہوریت میں نہیں آئیں گے ڈائنسٹی نہیں ٹوٹے گی اور ہر شخص ابلیگیشن کے ساتھ نہیں آئے گا یہ نہیں کہ جی صاحب دیت پر آئے ایک مینر میں نہیں آئے گا جو دیماکریسی کی نام سے اخلاقیات ہیں اس کے تحت نہیں آئے گا تو یہ نظام بھی نہیں بتلے گا وہ نام سکین سنے دیکھیں درجلوں باہر آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہ جو دیماکریسی ہے نا یہ میڈل کلاس پہ بیش کرتی ہے جہاں یہ میڈل کلاس سے ہٹے گی ختم ہو جائے گی آپ گزشتہ پچاس سال امریکہ کے نکال لیں پچاس سال برطانیاں کے نکال لیں اور دیکھ لیں کہ بارک حسین اوباما ہاروٹ سے پڑھا ہوا ہے بل کلینٹن جو ہے یل سے پڑھا ہوا ہے اور بوش سینئر اعلی فورٹیز میں فورٹی ایک میرے خیاد میں بوش یل سے پڑھا ہوا ہے اور بوش جونئر اعلی سیونٹیز میں ہاروٹ سے پڑھا ہوا ہے کہیں سے چلے جائیے کسی کو اٹھا کے دیکھ لیے کانگریس پوری اٹھا کے دیکھ لیں مور دین پورٹی پرسینٹ جو ہے اٹانیز ہیں اسی طرح سینئٹ میں چلیا ہے یہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ اور سب میڈل پرانسی ہے سارے کے سارے جب تک آپ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے دیکھیں گو کہ انہیں بہت کھل کے اور بات کرنی چاہیے بھی مگر جب تک بڑھئیے ہی فالنگ نہ ہو لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوں مگر آپ کے ہاں تو قیدتوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پتہ نہیں میں ویڈیو لگاؤں گا نہیں لگاؤں گا کہ اب تو زمان پارک میں مہندی کی آمد کے ویڈیو تقریر بھی شروع ہو گئی ہیں خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جیسے ہلتا حسین کروٹن کے پتوں پر نظر آنے لگے تھے اب وہ جو درجنوں مہندی اب تک آ چکے ہیں ہو سکتا ہے ایک مہندی زمان پارک میں بھی پیدا ہو گیا ہو میرے پاس ایک ویڈیو میں آخر میں لگاؤں گا وہ آپ دیکھے گا لیکن آپ کے حالات کیا ہو چکے ہیں میں خانکان اباسی کے اسی ریلیونس میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ میں نے آج پڑھا کہیں کہ جی پاکستان میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا او لیول کا اگزام دیتے ہیں جس کی فیض دو لاکھ گیارہزار روپے ہے پھر اور یہ سال میں دو بار اگزام ہوتے ہیں پھر وہ ان کا اے لیول بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں تو وہ سب ملا کے پچاس ارب روپے لے جاتے ہیں سال کا ایک یونیورسٹری برطانیہ کی کیمرج پچاس ارب روپے مطلب بیس بائیس بلین ملین ڈالرز جب پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک پچھلے دونے ایک ڈپلومیٹ نے بتایا تھا کہ کینیڈین ایمبیسی سیو سازد سیونٹین میں سیونٹی فور ملین ڈالر لے گئی پاکستان سے ایک سال میں کہ آئس کے اگزام ایڈوکیشن داخلہ فیسے ہیں جو مہینے کے جاتے ہیں پھر بیزا فیسے ہیں امریکن فیس جو ہے نا ایک سو نووے روپے ہے نان امیگرینٹ ویزے کی اور فورٹی ایٹ پرسنٹ بیزا ڈکلائن ہوتا ہے اور نان ڈیفرنڈ ایبل ہوتی ہے ہنڈ او ساری ہنڈ سکسٹی ڈالر نان امیگرینٹ ون نائنٹی ڈیفرنٹ اس میں ون سکسٹی ڈالر پر اپلیکیشن پتہ کتنے پیسے ہوتے ہیں پینتالیس ہزار روپے کہیں ڈیٹا نہیں پتہ چلتا جو مجھے نہیں ملا کہ سال کے کتنے ویزے آہ اپلائی ہوتے ہیں مگر جو پچھلی دنوں کی میری معلومات ہیں وہ چالیس سے پینتالیس ہزار ویزا اپلائی ہوتا ہے حساب لگا لیں پینتالیس سے چھالیس ہزار روپے پر اپلیکیشن امریکن دو ہزار سترہ میں شاید چوبیس ملین کے قریب ویزے اپلائی ہوئے تھے اور دو ہزار اکیس میں تک کوئی تین ملین کے قریب ٹو پائنٹ ایٹ ملین ویزا دیئے انہوں نے اور دو ہزار تیس میں سکس پائنٹ ایٹ ملین تقریبا سات ملین ویزے انہوں نے دیئے اور ان کا ڈیکلائن جو ہے اس کا ڈیشو فورٹی پرسینٹ ہے پھر جو آپ کے پاکستان سے یونیورسٹیوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پیسہ آتا ہے ان کے داخلے کی فیصے آتی ہیں ان کی رہنے کے پیسے آتے ہیں مطلب او لیول کے پیسے یا امریکہ پڑھنے کے لیے کون لوگ آتے ہیں شافعہ کے آتے ہیں امپورٹ ساری ان کے لیے آتی ہے سامانے تائیوز جو ہے ایڈوکیشن یہ لیتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے بھی یہی پیسے کچھ کرتے ہیں وہ بینظیب بھٹو نے ایک بار مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے نائن الیون کے پرس منظر میں بیک گراؤنڈ بات ہو رہی تھی کہ لیے دیکھیں نائن الیون سے نقصان دنیا کے غریبوں کو ہوا ہے خاص کا پاکستان جیسے ملک غریب کہ جن کے بچے یہاں خاموشی سے پڑھنے آ جائے کرتے تھے غریب بچے یہاں محنت کرتے تھے اپنی فیز بھی ادا کرتے تھے اور اپنے ماباپ کا پیٹ بھی بھرتے تھے یہاں سے کوئی بھیجتے بھی تھے اب امیروں کے بچے آیا کریں گے آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں یورپ امریکہ میں غمینوں کے بچے آتے ہیں جو پیسہ مہاں سے منگواتے ہیں بھیجتے نہیں ہیں اس ساری سچویشن میں جب آپ ساری چیزوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کہاں جا کر کھڑا ہو چکا ہے اور کہاں جانے والا ہے اگر بڑی انقلابی تربیلی نہیں آئی اور پورے ایجنڈے کے ساتھ کوئی جب تک نہیں آئے گا ووٹ دینا آپ کے لیے این حرام ہے یاد رکھیے گا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ چور ہے وہ چور ہے یہ جھوٹا ہے یہ مکار ہے اس کو بنیاد پر آپ بڑھ دیتے رہیں گے یاد رکھیے گا آپ پہنچیں گے کہیں نہیں دیکھیں میں بہت اقتصاد سے کام لے کے پھر بھی پروگرام بڑا ہو جاتا ہے میں اس کی بہت ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں مگر بنیادی بات ہی نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ بس ایک بات جین میں رکھیں جب تک فرض جو ہے نا اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں اپنے نبی سے دے کر نیچے تک آجائیے کہ بیک گراؤن پیچھے سے دیکھا جاتا ہے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیک گراؤن پیچھے کا آج زیرو ہو گیا میں درست ہو گیا نہیں میں نہیں مانتا ہے اس بات کو ورنہ پھر کڑنشلز کبھی دیکھیں نہیں جاتی ہیں یہ دیکھا جاتا کہ آج آپ کیا ہیں اس کی روشنی میں سالی شروعوں کو دیکھے گا تو انشاءاللہ آپ کو افاق ہوں گا پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے نون مسلم کو نبی کریم کے قلبِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے میں لاتے دنیا کو وہ امن دے دے جس امن کے بارے میں اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا جب میرا مہدی آئے گا دنیا ایسے امن و امام سے بھر جائے گی اگر مشرق سے مغرب تک کوئی بیٹی سونا چاندی لے کر بھی سفر کرے کوئی اسے تقریف نہیں پہنچائے گا ہم اس مہدی برحق کے ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آج کی دعا کا مقصد یہ ہے اے اللہ ہمارے پاکستان کو امام مہدی کے ظہور میں ہمارے پاکستان کو میں زبان ملک بنا دے جو اپنی امام برحق کے لیے سارا گراؤن تیار کرے ہم حق کے ساتھ ہیں حق کا ساتھ دیں گے اور باطل کفر قطن فروشوں کو نہ ہم تصمیم کرتے تھے نہ ہم تصمیم کریں گے اسی زیادہ میں جو جو جس جن بیٹھے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں سکرین ہے سکرین میں دعا چلے گی اگر آپ کتاب سے پڑھنا چاہیں کتاب سے پڑھ سکتے ہیں سکرین میں دیکھنا چاہیں سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ دعا کا آراز کریں گے ہمارے قاری سکتے محمد صاحب اور آپ سب پوری درجوں کے ساتھ ہمارے برادران جو جہاں جہاں کھڑے ہیں آپ نشستوں میں بیٹھ جائیں بیٹھ کر اگر آپ دعا نہیں ہیں ہماری انتظامیہ سے کتابیں لینے خطو و خشو کے ساتھ میں جانتی ہوں کہ ہمارے بھائی جو یہاں پر ہیں پچھلے ایک مہینے سے سمان پاک میں دیوٹیاں دے رہی ہیں اور یقیناً آپ کے دیوٹیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں